بورت کینگ بوراک لےو یہ ہے جی دوزار پچیس کے لیے ماشاءاللہ جی بہت خوبصورت دان اور اس دان کے اٹھان ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ یہ ہے جی دوزار پچیسہ خوبصورت دان اس نے راول کنڈی نو ڈاوٹ صحیح نام ماشاءاللہ جی آپ نے بالکل اس کے پر سوٹ کرتا ہے اس نے راول کنڈی میرا تو لیسے یہی ہے کہ جس طریقے سے اپنی مہنگائی جا رہی ہے اور جو کھیرے جانگنوں کا ریٹ اس ٹائم ہے جی تو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ماشاءاللہ آئے ہیں جی ہم چیک شکیب صاحب کے دیرے پہ تو ماشاءاللہ آج آپ کو شوک کرواتے ہیں جی خوبصورت بیوٹیوں کا بیچ میں کچھ کلیکشن سیل والی بھی ہے کچھ ہیں اگلے سال کے لیے بھی تو ابھی خورم بھائی سے بھی ملتے ہیں ٹھیک ہے ان سے پوچھتے ہیں کون کونسا جانور جو ابھی سیل آؤڈ کے لیے ہے ٹھیک ہے اور کونسے بچے جو ہیں اگلے سال کی ہیں تو شوکینوں پھر آج جس طرح خود شوک کرتے ہیں اسی طرح آپ کو شوک کرواتے ہیں تو چلتے ہیں ابھی خورم بھائی سے بھی ملتے ہیں خورم بھائی کیا کہتے ہیں اس بارے میں تو چلائیں چلتے ہیں جی اسلام علیکم خورم بھائی جی کیسے ہیں جی ٹھیک ہے الحمدللہ جناب بہت اچھا لگا ماشاءاللہ آپ کے دیرے پہ آکے بھی بیوٹیاں دیکھنی ہے اور ہم نے اپنے شوکینوں کو شوق بھی کروانا ہے ماشاءاللہ جو آپ نے محنت سے تیار کی ہے میں جانور ٹھیک ہے تو ابھی آپ کے پاس کون کون سی بیوٹیاں پڑی ہوئی ہیں جو اس سال جو آپ نے سولڈ آؤٹ کرنی ہے اور کون سے جانور ہے جو ابھی آپ نے روک کے رکھے ہیں اگلے سال کے لیے کون سے کھیرے بچے ہیں تو وہ آپ ہمارے شوکین بھائیوں کو ذرا بتائیں گے کہ کون کون سے جانور جو اپنے سال سیل آؤٹ کرنے اور تھوڑا شوق بھی کرواتے ہیں اپنے شوکینوں کو تو ابھی ماشاءاللہ سے یہ جو فرس نمبر پہ جانور ہے ماشاءاللہ یہ دو ہزار پچیس کے لیے اچھا یہ دو ہزار پچیس دو ہزار پچیس کے لیے نگینہ بیل نام اچھا نگینہ ماشاءاللہ اور یہ بھی کھیرہ ہے ماشاءاللہ جی خوبصورت بیل ہے جی شوکین ازراد ایک دفعہ دیکھیں ماشاءاللہ سے خوبصورت طرح بھی یہ کھیرہ ہے اور یہ ماشاءاللہ سے اس کا بھی آپ جوبن دیکھ رہے ہوگے کس طرح ماشاءاللہ اس کی بھی پلائی ہوئی ہے یہ دو اگلے سال کے لیے ماشاءاللہ سے خوبصورت چیز بانجے گی چلے آجا ماشاءاللہ خوبصورت بیوٹی ہے جی قرم بھئی یہ بھی ہوم بریڈ ہے یا منڈی سے پچیس کے لیے اچھا ماشاءاللہ اور یہ والا ماشاءاللہ یہ دو دانت ہے یہ سیل کے لیے اسی سال کے لیے سال تو ماشاءاللہ سے تو سر جی اس کی کیا ڈیمانڈ وغیرہ ڈیمانڈ یا موکے بھی ہوگی موکے بھی ہوگی ٹھیک ہو گیا ڈیمانڈ آن کال ہی ہوگی جو بھی آئے تو خورم بھئی سے رابطہ کریں اور خورم بھئی خود ہی بتائیں گے موکے بھی کہ ان کی ڈیمانڈ کیا ہے ایسے یہ جی یہ والی بیوٹی جی یہ دو ہزار پچیس کے لیے اچھا یہ بھی دو ہزار پچیس کے لیے یہ دو ہزار پچیس کے لیے ماشاءاللہ تو یہ بھی سٹل کھی رہا ہے یہ آپ کو دکھاتے ہیں کھول گا آ رہا بھی ماشاءاللہ یہ کھولیں ذرا ان کو دکھائیں گے ماشاءاللہ آپ کی کھیروں کی جو کلیکشن ہے میرے خیال سے بہت سارے بھی ڈیرے ویزرٹ کر کے ہوں لیکن اتنے جان جسے میں ماشاءاللہ سے اور خوبصورت پلائی میں کھیرہ بہت کام دیکھنے کو ملا ہے اللہ تعالی کی راہ میں دینے ہوتے ہیں جانور بندہ پر محنت کرے اس کو اس میں کوئی یہ بندہ کہتا ہے کہ کم چیز ڈالے گا اگلے سال کے لیے لیکن پھر بھی جانور کو اتنے ہی فراغ دیتے ہیں جو زندے کے تیار ہونے ہیں صحیح ماشاءاللہ اچھا ماشاءاللہ اب یہ اگلے سال کے لیے تیار ہوں گا ابھی ابھی یہاں پہ ماشاءاللہ جو آپ کے پاس جو رینج سٹارٹ ہو رہی ہے کیا وہ آپ ہمارے آڈینس کو بتا سکتے ہیں یا آن ڈی سپورٹ آجیں گے نا اس میں میں آپ کو بتا دوں گا میں پھر ریزر نیبل ہوں گے جی تو خورم بھئی اس کو جو ہم کہہ رہے تھے کہ عام بندہ جو قربانی کرنا چاہتا ہے کیا وہ آپ کے موٹ ہی سے آگے آکے شوک کریں جس کی رینج ہوگی اس کے مطابق وہ رینج کے مطابق بن جائے گا زیر سی بات ہے کسی کی پانچ لاک کی رینج ہے ٹھیک ہے تو شوک دیکھتا ہے چیز موقع پہ دیکھتا ہے تو اس کی رینج بڑھ جاتی ہے صحیح اب ظاہر سی بات ہے جنور جب دیکھتے بندہ ایک آتا ہے یا میری چار لاک رینج ہے پانچ لاک رینج ہے چھے لاک رینج ہے جب وہ آتا ہے جب ایک دفعہ جانور دیکھتا ہے اسے خوبصورت لگتا ہے اچھا لگتا ہے پھر ظاہر سی بات ہے بندہ اپنی رینج بھی بڑھا لیتا ہے ٹھیک ہے تو اچھا لگا سر یہ یہ چیز سن کے کہ شوق رکھنے والا بندہ آئے گا خود دیکھے جب چیز دیکھے گا تو اسے خود سمجھ لائے گی بس یہ سر یہی میں ہر ویلاغ میں اپنے یہ یہی بات ہے میں ہر ویلاغ میں یہ چیز ہے کہ ہم یہ کہتے کہ شوقین بندہ نا تو سنت ابراہمی کو پرموٹ کیا جائے ماشاءاللہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ شوقین بندہ آئے اگلے سال میرا انشاءاللہ پلان ہے اس چیز کے اوپر کہ میں کم سے کم رینج کے اندر بھی جانور تیار کروں سر یہ تو اس چیز کے لیے ہم اپریشیٹ کریں گے اور کم رینج کے اندر بھی ہو تاکہ قربانی آسان ہو ماشاءاللہ سر یہ اس چیز میں آپ کو اپریشیٹ کروں گا کہ آپ سنت ابراہمی کو پرموٹ کر رہے ہیں کہ آپ کم رینج کے بھی جانور لا رہے ہیں کہ عام بندے کی پہنچ تک بھی قربانی پہنچے اس چیز میں اب یہ بھی ہے دیکھیں سر اس چیز کو ہم بھی سمجھتے کہ ان پر کتنا خرچہ آتا ہے ٹھیک ہے کافی مہنگی پڑ چکی ہوئی ہے کافی مہنگا شوک ہوتا جا رہا ہے یہ بھی لیکن ظاہر سی بات ہے اب چیزوں کے ساتھ 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 مہنگائی ہے جانور بھی بہت مہنگے ہو گئے ہیں آپ کو پتا ہے ان کا خرچہ بھی بہت زیادہ ہو گیا بلکل ظاہر سی بات اب شہر میں رہ کے اب انڈی شہر ہے ٹھیک ہے انڈی شہر میں اب آپ کو پانی بھی پیسو کا ملنا ہے آپ پہ ٹھیک ہے پیسو کو تو خیر نہیں شہر سکھتے پانی آتا ہے پانی کے سہولت ہے میں یہ ایک مثال دے رہا ہوں اب جو گاؤں میں ہیں ٹھیک ہے گاؤں میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ جی پتھا مارا یہ چیز میں کہنا چاہ رہا ہوں اور ماشاءاللہ سے یہ اور بھی بیوٹیاں کھڑی میں ہیں ماشاءاللہ تو یہاں سے سٹارٹ لیتے ہیں جی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ سے بیوٹی تو یہ ماشاءاللہ یہ بھی اسی سیزن کے لیے یہ جی سولڈ آت ہوا ہے اچھا ماشاءاللہ یہ بھی گیا اللہ پاک نصیب کرے ماشاءاللہ تیاری آپ نے جانور کو بہت پیاری تیاری دیوی یہ بھی موز سے کیا تھا یہ کچھا دوندہ ہے اچھا کچھا دوندہ ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ ساتھوں بیوٹی دیکھیں کچھا دوندہ یہ زبرداز جی ماشاءاللہ بہت اچھی بہت دیکھیں آپ تیاری اس کی چمک اور وزن چیک کر لیں نہیں وزن ساتھ جی ماشاءاللہ ایک دفعہ چیز نظر آ رہی ہے جی تیار ہوئی بھی پلیوی چیز نظر آ رہی ہے یہ بھی جو بیوٹی ہے یہ بھی اسی سال کے لیے یہ کچھا دوندہ ہے ماشاءاللہ خوبصورت جانور ہے جی ماشاءاللہ شوکین نظر آ رہی ہے ایک دفعہ دیکھیں خوبصورت بیوٹی ہے یہ بھی ماشاءاللہ خوبصورت جانور ہے جی اور یہ اسی سال کی کلیکشن میں تو ناظرین جس کو بھی اچھا لگتا ہے ایک دفعہ خورم بھائی کے پاس آئیں ٹھیک ہے اور خورم بھائی اچھے طریقے سے آپ کو اٹینڈ کریں گے اور شوک بھی کرائیں گے آپ کو ماشاءاللہ آنے دی آگے سے باندھو جی آگے کرس یہ بھی بیوٹی جو ہے ماشاءاللہ سے یہ بھی دوزار پچیس کے لیے یہ بھی دوزار پچیس کے لیے ماشاءاللہ جی ایوی بیوٹی ہے یہ بھی اور کچھا کھیرہ ماشاءاللہ جی اور کوئی شوکین ایسا ہوتا ہے جی مجھے کھیرہ بچھا چاہیے یہ ضرور دیں گے جی خربانی لورز آئے گا اس کو ضرور دیں گے ٹھیک ہو گیا مطلب جو شوکین ہوگا جو چیز کو سمجھنے والا ہوگا تو آپ اس کو چیز دے دیں گے ماشاءاللہ جی آپ ایک دفعہ یہ بیوٹی دیکھ لو ابھی کچھا کھیرہ ہے تو خورم بھائی کا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی شوکین آ جاتا ہے ہمارے بعد جو شوک کرنے والا اور شوک کو سمجھنے والا ہے تو اس کو یہ کھیرہ بچھا دے دیں گے اگلے سال کے لیے تو شوک کرو ایک دفعہ جی ماشاءاللہ سے خوبصورت جانور ہے زبردست اس کی بھی ماشاءاللہ جی سر آپ نے کسر کوئی نہیں چھوڑی اور دیکھنے والا تو یہی کہہ گا کہ دو دامت ہیں اور کچھا کھیرہ جی ماشاءاللہ خوبصورت محنت نظر آتی ہے نا سر جی جانور کا جل سے محنت ہوئی ہو نا وہ نظر آتا ہے ماشاءاللہ جی دونوں بیوٹی ہیں ماشاءاللہ خوبصورت جی اب اس کی انٹری چیک کرو کہ یہ چیف ہے جی شکیف بھائی کے پاس یہ ماشاءاللہ جی خوبصورت بیوٹی زبردست جی ماشاءاللہ خورم بھائی یہ دو دانت دوندی کے ساتھ چوبی بھی کھار رہا ہے اچھا بھی دوندی کے ساتھ چوبی بھی کھار رہا ہے ماشاءاللہ جی خوبصورت داند ہے جی زبردست اور یہ بھی سیل کے لیے ماشاءاللہ جی خوبصورت داند ہے جی زبردست شکینو ایک دفعہ ماشاءاللہ جانور کی پلائی دیکھو اور قد دیکھو ایک دفعہ پتہ لگتا ہے ماشاءاللہ کہ میں نے تو ایوی ہے جانور پہ خوبصورت جانور تو خورم بھائی اس کی کوئی ڈیمانڈ وغیرہ یا موقع کے اوپر تو جس بھائی کو بھی لینا ہے یہ اگر جانور پسند آتا ہے تو خورم بھائی کے پاس آئیں اور آ کے جو ہے ایک دفعہ داند کو خالی دیکھ لیں کہ داند ہے کیا چیز ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی خوبصورت داند زبردست تو یہ بھی پورا سال ہی پالا ہے آپ نے جی 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 پورا سال ہے ماشاءاللہ زبردست ہوگا جی ڈبا بیوٹی اور یہ ابھی ساتھ چوگ نکال رہا چوگی تازید دوند کے ساتھ ہی نکال رہا داند چیک کروا دیتے ہیں اچھا اس نے تو دوند کے ساتھ ہی نکال رہا چھیک ہو گیا یہ پھر وہ اس کیٹیگری میں آجتا ہے دوند ہی ہوتا ہے دوند میں یہ لیکن ابھی چوگی اس نے قدرت ہی نکال رہا چوگا ہو گیا ماشاءاللہ جی خوبصورت داند ہے جی مجھے تو اچھا لگا جی آپ کا یہ والا ملائیوں دیکھیں نہیں جی ماشاءاللہ جی ہر طرف سے بھراو ہے جی جانور اچھے خوبصورت جانور ہے جی ماشاءاللہ اللہ نظر بعد سے بچائے جی اور اس کے بعد جی خورم بھائی دوسرے داند کی کونسی کی انٹری ہونی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ماشاءاللہ جی آپ کو بس دکھاتے ہیں دوزار پچیس کا دوزار پچیس کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی ابھی وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں شوکینو ذرا وہ بھی دوزار پچیس کا صورت کنگ بوراک لےو یہ جی دوزار پچیس کے لیے ماشاءاللہ جی بہت خوبصورت داند اور اس داند کے اٹھان ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ یہ جی دوزار پچیس کی کلیکشن جی زبردست ماشاءاللہ سبحان اللہ جی بگ بیوٹی میرے خیال سے پنڈی کا جو ہے نا اپنے پنڈی اسلام بات کا سب سے بڑا بچہ یہ ہے کنگ بوراک جو دوزار پچیس کے لیے اگلے سال کے نیکس ٹیئر تو اس نے تو ایک لیول ہی بنا دینا ماشاءاللہ انشاءاللہ جی اللہ باقعزت دینے والا ماشاءاللہ بولنا ہے یہ ہے جی کنگ بوراک دوستو آپ خالی کنگ بوراک کا ماشاءاللہ سے ایک دفعہ شوق کرو جو ماشاءاللہ 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 جو دوزار پچیس کی بگ بیوٹی ہونے والی ہے ہمارے پنڈی اسلام بات کی وہ ہے کنگ بوراک ماشاءاللہ سے کوان لورز کے لیے تو یہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت جانور بہت خوبصورت جانور اگر میں یہ دیکھیں میرا ہاتھ دیکھیں اور اس کا ماشاءاللہ سے کوان دیکھیں تو آپ لوگ سمجھ ہی جاؤ گے کہ یہ دوزار پچیس کی بگ بیوٹی جو انشاءاللہ انشاءاللہ دوزار پچیس میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی بہت خوبصورت دان ماشاءاللہ اور اس کی تو ماشاءاللہ لام ہی کافی ہے اور قد ماشاءاللہ زبرداز جی اللہ پاک بری نظر سے بچائے اس کو نظر بعد سے محفوظ رکھے بھی سارے جانور دیکھیں لیکن یہ دوزار پچیس کی جو کلیکشن میں کنگ براغ ہے اس جیسے جانور ابھی تک میرے خیال سے پنڈی اسلامباد میں کسی کے پاس بھی نہیں ہے ماشاءاللہ جی اور ہم بھائی زبرداز مزہ آگا جی جانور دیکھیں آپ نے شوکینوں کو جو شوک کروانا اگلے سال کا اس کا وہ ایک دفعہ پتہ لگے گا پنڈی اسلامباد میں ابھی بھی بہت سارے ماشاءاللہ نامور ہیں جانور لیکن میری نظر میں جو یہ کنگ براغ ہے وہ سب سے اوپر جانور ہے اور سر شوک ہے جی ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور یہ شوک سلامت رکھے خوبصورت داند ہے تو ماشاءاللہ جی دوزار پچیس کے لیے جو اتنا بڑا بیل ہے وہ میں نے ابھی تک کہیں نہیں دیکھا تو یہ انشاءاللہ دوزار پچیس میں میں آیا ہے اور شوکینوں کے لیے جو چیز تیار ہوگی وہ ایک الگی لیول کی ہوگی تو ماشاءاللہ جی خورم بھئی اللہ پاک اس کا مطلب بری نظر سے بچائے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور اس کو بس بری نظر سے اللہ پاک بچائے اور اسے سلامت رکھے اگلے سال شوکینوں کے لیے رکھا ہے شوک کے لیے بس جی شوکینوں کے لیے ماشاءاللہ حیران ہو جاؤ گے ماشاءاللہ بہت خوبصورت دان بہت خوبصورت دان اس نے راول پنڈی نو ڈاؤٹ صحیح نام ماشاءاللہ آپ نے بالکل اس کے اوپر سوٹ کرتا اس نے راول پنڈی ماشاءاللہ تو یہ اس سال کے لیے جی جی سوڑ آک واوائی ماشاءاللہ اچھا بگ چکا ہے بگ چکا ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ پاک قبول کرے جس بھائی نے بھی لیا ان کی قربانی ماشاءاللہ اور یہ مو سے کیا دان دیں کچھا دوندہ اچھا ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ کچھا دوندہ زبردہ فل ایک دفعہ کرنٹ اپنا آپ بتا رہی ہے فل جوبن میں ہے دان ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ مارتا تو نہیں نہیں بس وہ اپنی مستی تو ہے پراغ تو وہ کھائی بھی اپنا آپ ماشاءاللہ بتائے ماشاءاللہ ایک دفعہ شوکین کچھے دوندے کا بھی شوک کرو جو سولڈ آؤٹ ہو چکا ہے اس نے راول پنڈی اور بہت خوبصورت دان ماشاءاللہ زبرداز ماشاءاللہ اللہ پاک نے آپ کچھ چیز کا عجر بڑھا دینا جو آپ نے ماشاءاللہ پلائیاں کیمی جانوروں پر ماشاءاللہ شوکین بھی ایک دفعہ یہ شوک کریں کہ خوبصورت جانور ہوتا ہے کیا چیز اللہ پاک نے ماشاءاللہ بہت حسن دیا اس نے راول پنڈی کو کچھا دوندہ جی کچھا دوندہ کچھا دوندہ جی نظر آگیا ماشاءاللہ جی فول گرانٹ والا دانس ہڑے حضر سے دکھاؤ حضر ہے یہ ابھی آئے گی اس کی بلائیاں دیکھو ماشاءاللہ خوبصورت جانور زبرداز اس نے راول پنڈی اس نے راول پنڈی ہے کنگ براک کے بعد مطلب یہ دان خوبصورت یہ سال کا خوبصورت دان ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ زبرداز جی بیوٹیاں بیوٹیاں شوکین بھی ہمارے ایک دفعہ سر تیاری دکھانے کی بتانے کی ضرورت ہی نہیں ایک دفعہ ماشاءاللہ جو چیز کیمرے میں آ رہی ہے وہ تو عوام جو سمجھ دار جو شکین بندہ ہوتا ہے نا وہ کرانٹ دیکھ پتہ لگ جاتا اور ماشاءاللہ سے ایک دفعہ جو اس کا باڈی سٹریکشر ہے نا وہ اپنا آپ بتا رہا ہے کہ مجھے خوراگ لگی ہے ماشاءاللہ خوبصورت ہے ماشاءاللہ میں تو کہتا ہوں اس کو اندر لے ہی جائیں تانگ پار رہی ہے ماشاءاللہ شاٹ لو جی ہمارے شوکینوں کے لیے ماشاءاللہ سولڈ آؤٹ ہو چکا اس نے راول پنڈی ماشاءاللہ خوبصورت میٹی ہے ماشاءاللہ ہمارے شوکینوں ماشاءاللہ سے جس ڈیرے پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بیپنڈی کا نام بڑ ڈیرہ ٹھیک ہے شیخ شاکیب صاحب تو آج ان کے آنر سے بھی آپ کا ملاقات کرواتے شاکیب صاحب سے ماشاءاللہ جی شاکیب بھئی آپ کتنے ٹائم سے شوک کر رہے ہیں تقریباً ہمیں ویسے شوک کرتے ہوئے تو بیس بائیس سال ہوگئے بلکہ زیادہ ہی ہو اچھا ماشاءاللہ لیکن یہ ہے کہ پچھلے بارہ تیرہ سال سے جو ہے مدھب یہ عوام کے لیے سیٹ اپ رکھا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سر تو ابھی آپ عید العزا کا کا جس طرح موقع ہے تو کیا میسیج دینا چاہیں گے میرا تو میسیج یہ ہی ہے جس طرح مہنگائی جا رہی ہے میرے تو یہ ہی ہے کہ ایک نارم شکین ہے سار اس چیز پر میں پہلے آپ کو اپریشیٹ کروں گا کہ آپ عام عوام کے لیے یہ چیز آپ میسیج دی ہے وہ تو پچاس لاک رفے جی بالکل ایسے جس کو اللہ نے دیا اس نے تو اس حساب سے کرنا ہے ایک شکین بندہ جس کی پیسٹی پانچ چھے لاک رفے میسیج آپ نے دیا میرے شکین بھائیو آپ لوگ بھی سمجھ رہے ہوگے میرے خیل سے سیکنڈ پرسن جو ہیں شیخ صاحب جنہوں نے یہ عام بندے کے لیے ایک میسیج چھوڑا ہے ماشاءاللہ جس طرح ابھی ان کے جانوروں کو آپ لوگوں نے شوک کیا ماشاءاللہ اتنا بڑا جانور اور اتنی پلائی کرنا یہ بھی نارمل مطلب آپ کو پتا ہے کہ جس مہنگائی کا دور چل رہے ٹھیک ہے ان کو کھلانا بلانا وہ کوئی آسان کام نہیں ہے ٹھیک ہے تو جو میسیج آپ نے دی ہے ماشاءاللہ سی جی سر عوام بھی سی سے آپ کو اپریشیڈ کرے گی میں بھی آپ کربانی کو آسان کرے یہ سب سے اچھا فریض ہے تو انشاءاللہ یہ دیکھئے گا عوام بھی آپ سے کترہ محبت کرے گی اس میسیج پہ ٹھیک ہے تو بقایہ انشاءاللہ سر نیکس پھر آپ کے پاس دوبارہ ہمارا پھر چکر لگے گا ہر ٹائم شکینوں کے لیے بھی اور سب بھائیوں کے لیے بھی کتنے بھی یوٹیوپر ہیں سب بھائیوں کے لیے آئیں شوق کریں زبردست ہوں ہم لوگ کو وہ اصحاب نہیں ہے یا چینل زیادہ چل رہے ہم لوگ کہیں کہ ہمارے دروازے سب شکین ہوں یہ تو شکین بندے کی نشانی ہوتی ہے جو ہر انسان کو موقع دیتی ہے جس طرح آپ بات کریں کسی کے ویوز کم ہیں کسی کے زیادہ ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہر کوئی آگے شوک کرے شوک لائے یہ چیز ہے جو عوام ہماری چاہتی ہے کہ عام بندہ بھی کوئی آئے تو اس کو آپ اچھا سے ٹریٹ کریں تو یہ چیز ہے ماشاءاللہ سے آپ سے مل کے مجھے بہت اچھا لگا بھئی آپ کا تو بہت انشاءاللہ ہم سر ایک دفعہ دکھائیں گے مارکیڑ میں بھی لوگ دیکھیں گے اور بعد میں اب بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو نامبر داند ان کے مقابلے میں کھڑا ہوئے اور دوزار پچیس میں تو ماشاءاللہ سے اللہ پاک عزت دینے والا ہے تو وہ ایک دفعہ پتہ لگے گا سر یہی چیز ہے یہی ہم لوگ چاہتے ہیں بس اسی طرح ہی بس آپ شوکینوں کے لئے بھی کچھ کرتے رہے ہیں ساتھ ساتھ جس طرح آپ نے میسیج دیا یہ آپ سیکنڈ پرسن ہیں اس سیزن میں آپ نے یہ والا میسیج دیا تو ماشاءاللہ انشاءاللہ پھر دوبارہ آپ کے پاس آئیں گے شوکین بھی آئیں گے ساتھ اور اتنا مجھے پتہ ہے اب آپ کے پاس عوام آئے گی کیونکہ آپ نے جو میسیج دیا عوام کے لئے بہت اچھا میسیج دیا آرہی آرہی جو کچھ لوگ ہوتے جو پہن پیچھے دبا لیتے جو جائیں کیا ہوگا لیکن جو شیخ صاحب نے بات کر دی مزید آئیں چائے پانی جو بھی خدمت سر یہ تو آپ کا بڑا بانہ کہ آپ اتنی بڑی بات ہو رہے ہیں یہ شوک کروا کر دیں گے سر ماشاءاللہ جی اور یہ شوک میں سب سے زیادہ ہاتھ خورم کہے زبردست ہو گیا تو سر اگر کوئی آپ سے کونٹیک کرنا چاہے تو اپنا کونٹیک نمبر دینا چاہیں گے ٹھیک ہو گیا وہ چلا دیں گے ٹھیک ہو گیا تو کوئی ٹائمنگ وغیرہ اگر کوئی آنا چاہے تو شام سات بجے سے لے کے بارہ بجے تھا اس میں کوئی آف وغیرہ نہیں سیٹرڈے سنڈے فرایڈے کچھ بھی کچھ نہیں رہ گیا میرے خال سے پندرہ سولہ دن رہ گئے تو انشاءاللہ جی سر بڑا بڑی مہربانی کہ آپ نے ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیا شیخ سب بہت بہت شکریہ اور جزا اللہ اجازت چاہیں گے تو شوکین ماشاءاللہ جی آج جو میسیج انہوں نے عام عوام کے لیے دیا تو آپ لوگوں نے ان کو جو پیار دینا ہے ان کی بھی یہی سوچ ہے کہ عام بندے تک قربانی پہنچ ہے اور ماشاءاللہ اب آپ نے بھی بتانا ہے جو آپ نے میسیج دیا ماشاءاللہ اب آپ کا بھی فرض بندہ ان کو پیار دیں کہ انہوں نے عام عوام کے لیے بھی بات کی ہے تو انشاءاللہ پھر نیکس بلوگ میں ملاقات ہوتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا ٹھیک ہے بیل ایکن کو ضرور بھئی گا شیئر کیجئے گا اور خاص ہو پھر شیخ صاحب کے لیے بھی جو ماشاءاللہ جنہوں نے عوام کے لیے بھی سوچ ہے تو اللہ حافظ دان ساڑی جانے